یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا زیادہ تر حصہ سمندر ہے اور یہ سمندر بہت گہرے ہیں کتنے گہرے اس بات کا اندازہ لگانا لگ بگنا ممکن ہے لیکن ریسرچر اور سائنٹسٹ کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہم دنیا کے سارے پہاڑوں کو تمام زمین کو اور بلڈنگز کو کاٹ کر اوشن میں پھینک دیں تو پوری دنیا تین کلومیٹر گہرے پانے سے بھڑ جائے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سائنٹسٹ کے اس ایسٹیمیٹ کو سمجھنے کے لیے سمندر کے اندر تک کا سفر کریں گے اور جانیں گے سمندر کی گہرائی کے بارے میں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے ہم سمندر کی گہرائی کو جاننے کے لیے اس کے سرفیس سے شروع کریں گے یہ جو ڈاٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایوریج ہیومن سائز ہے اور یہ ہے ابھی تک انسانوں کا بنایا ہوا سب سے بڑا پہری جہاز اس سے تھوڑا نیچے اترے تو فورٹی میٹر کی گہرائی سکوبر ڈائیورس کے لیے میکسیمم گہرائی مانی جاتی ہے اس سے نیچے نائنٹی تھری میٹر کی گہرائی پر فیمس شپ آر ایم ایس لوسیٹانیا کا ملبہ ملے گا جوکہ نائنٹی فیفٹی میں ڈوب گئی تھی اس سے تھوڑا سا آگے ہی ہنڈر میٹر کی گہرائی سکوبر ڈائیورس کے لیے ہتناک ہو جاتی ہے اور اگر وہ اتیاط نہ کرے تو پانی کے پریشر سے ان کی بارڈی کے ڈیفرنٹ پارس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اس سے نیچے ٹو ہنڈر فورٹی میٹر کی گہرائی پر اسٹیلے سکوبر ڈائیور ہرڈبر نش نے سکوبر ڈائیورنگ کی تھی اور تھری ہنڈر تھرٹی ٹو میٹر کی گہرائی پر ایک اور سکوبر ڈائیور احمد گیبر نے سکوبر ڈائیورنگ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا اس کے آگے فور ہنڈر فورٹی ٹو میٹر کی گہرائی پر ہمیں ملے گی وہ گہرائی جتنی انچی ایمپائر سٹیٹ ویلڈنگ زمین سے دکھائی دیتی ہے اور اگر اس کے آگے فائف ہنڈر میٹر تک جائیں تو وہ گہرائی ملے گی جہاں بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے اس سے آگے کی گہرائی بلو ویل کے لیے ہتناک ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے جیسے سمندر کی گہرائی بڑھے گی ویسے ہی پانی کا پریشر بھی بڑھتا جائے گا اتنے پریشر کے باوجود بھی 535 میٹر کی گہرائی میں ایمپیریئر پینگون ڈائیو کر سکتی ہے اس سے مزید آگے جانے پر 830 میٹر کی گہرائی میں ہمیں ملے گا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج حلیفہ کا ٹاپ اگر اس کو الڈا کر کے سمندر میں ڈالا جائے اور یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے اس سے آگے 1000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کا سکیری زون شروع ہو جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہ ہونے کے بڑا بڑھ ہے اور ہر طرف اندھیرہ پایا جاتا ہے سمندر کے اس پوائنٹ میں ایسے وارٹر جوائنٹس رہتے ہیں جو کہ ایک بڑے جہاز کو ہی نکل جائیں اور نیچے جائے تو 1280 میٹر کی گہرائی پر لیتر بیک سی ٹرٹلز پائے جاتے ہیں یہ ٹرٹلز دنیا میں پائے جانے والے ٹرٹلز کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں اس سے نیچے 2000 میٹر کی گہرائی پر ہمیں ملے گا ایک بڑا جائنٹ جس کو بلیک ٹرائگن فش کہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گھرائی میں ہندیرہ ہونے کی وجہ سے یہ دکھائیں نہیں دیتے اور اگر کسی لائٹ سور سے ان کو دیکھا جائے تو یہ کچھ اس طرح نظر آئیں گے تھوڑا اور نیچے جائیں تو 2250 میٹر پر سپوم ویر اور کلوزل سکویٹ پائے جاتی ہیں سپوم ویر اور کلوزل سکویٹ میں لڑائی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے سپوم ویر پر نشان پڑ جاتے ہیں اس سے نیچے 3800 میٹر کی گہرائی پر فیمس شیپ آر ایم ایس ٹائٹائنک کا ملبا ملے گا جو کہ ابھی تک مجود ہے اور اگر 200 میٹر اور نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ابیزل زون کہا جاتا ہے اور یہاں وارٹر پریشر 11000 پی ایس آئی ہوتا ہے اور اس گہرائی میں رہتے ہیں ایسے وارٹر جائنٹس جن کو ایمیجن ہی نہیں کیا جا سکتا جیسے فنگر دوتھ، ایگلر فیش اور وائپر فیش اس سے نیچے 4781 میٹر کی گہرائی میں ہمیں وولڈ وار ٹو میں کریش ہونے والی پیٹل شپ کا ملبا ملے گا اور اس سے نیچے 6000 میٹر کی گہرائی میں اوشن کا ایسا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو دا ہیڈل زون کہا جاتا ہے اور یہاں وارٹر پریشر سرفیس کے مقابلے میں 11000 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے اور اگر اس سے اور نیچے جائیں تو 6500 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک یو ایس نیوی سب میرین سرچ کے لیے جا سکتی ہے اور اس کو ڈی ایس وی ایلوین کہا جاتا ہے اور یہ وہی سب میرین ہے جس نے ٹائٹینک کو ڈونڈنے میں مدد کی تھی اس سے نیچے 8,848 میٹر کی گہرائی میں ہم اس گہرائی میں پہنچ جائیں گے جتنی اونچی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اگر اس کو الٹا کر کے اوشن میں ڈالا جائے اس کے نیچے 10,898 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی آ جاتی ہے جہاں جینز کیمبریون 2012 میں اپنی سب میرین لے گیا تھا لیکن 1960 میں ڈین واش اور جیک پکارڈ نامی دو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا اور ان کو یہاں پہنچنے میں پانچ گھنٹے لگے تھے اور وہ یہاں صرف 20 میٹ ہی رک پائے کیونکہ ہائی پریشر کے وجہ سے سب میرین کی ونڈوز ٹوٹنے لگیں اور ان کو واپس مرنا پڑا اس سے نیچے 10,972 میٹر کی گہرائی میں ہمیں ملے کہ وہ گہرائی جتنی ہائٹ پر کمرشل فلائٹ اڑان پڑتی ہے اور اس سے نیچے 10,994 میٹر کی گہرائی کو ابھی تک انسانوں نے سمندر کے گہرائی کو نہ پا ہے اور سمندر کے اس پوائنٹ پر جانے والا شخص نیول آفیسر وکٹر واسکف تھا اور سمندر کی یہ جگہ ڈیپ چیلنجر کے نام سے جانے جاتی ہے جس سے یہ مانا جاتا ہے کہ سمندر اس سے بھی زیادہ گہرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم اس گہرائی سے بھی نیچے سمندر کو ایکسپلور کر سکیں یہ تھا دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں